جو بندہ صرف وضو کر کے سو جائے اللہ آسمان سے ایک فرشتہ نازل کرتے ہیں کہ پوری رات اس بندے کے ساتھ رہنا ہے یہی فضیلت ہوتی تو بات مکمل تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی نبی کریم کے ذریعے کوئی بات مخفی یا پشیدہ نہیں چھونی نبی کریم نے کہا وہ فرشتہ پوری رات بندے کے پاس کس لیے رہتا ہے کہ بندہ جب کروٹ بدلے جب بھی کروٹ بدلے رات کو سوتے میں بندہ کروٹ بدلتا ہے جب وہ کروٹ بدلتا ہے جو آسمان سے فرشتہ نازل ہوا ہے وہ ہے وہ اللہ کو کہتا ہے اللہم مغفر لہو اللہم مرحم اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر اللہ اس کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما اور ہم میں سو رہا ہوں اگر آنکھ کھل گئی اللہ نے موقع دے دیا تو اللہ کے سامنے لیٹے لیٹے ہی چند گدارشات پیش کر دوں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وضو کی حالت میں سونے والا انسان کروٹ لے تب بھی معافی آنکھ کھلے تب بھی معافی کی دعا تو فرشتہ کر رہا ہے لیکن اتنا بیدار ہو جائے کہ ہوش ہواس آ جائیں اور اللہ کے سامنے ہاتھوں کو پھلا کر اسی حالت میں اللہ سے کسی بھی چیز کا مطالبہ کرے اللہ تعالیٰ وہ مطالبہ قبول کر لیتے بتائیے